اسلام علیکم دوستو دوستو ہم کہتے تھے نا اس ملک کی سیاست نواز شریف کے بغیر نامکمل ہے اس ملک میں جو بھی بڑا فیصلہ کیا جائے گا وہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا چودری پرویز علیہ صاحب جو یہ سپنا سجا کر بیٹھے تھے کہ پی ایم ایل ایم کی حمایت سے وہ پنجاب کے وزریالہ بن جائیں گے چکنا چور ہو گیا نواز شریف صاحب بڑی سختی سے بنا کیا اور شباہ شریف صاحب کی جو میٹنگ ہوئی مولانا صاحب سے اور آصف علی زرداری سے اس میں ان کو بتایا گیا کہ کوئی دوسرا آپشن جو کرنا ہے وہی کریں گے جو کہ ان کے پاس پلان بھی ہے لیکن پرویز علیہ صاحب کو پنجاب میں بزارتیالہ نہیں دے سکتے دینے بھی نہیں چاہیے یہ ہو بھی نہیں سکتا آپ ایک ایسے انسان کو جو آپ کے ساتھ پچھلے پندرہ سال سے مسلسل ہے جب مشکل وقت تھا تو وہ آپ کو چھوڑ گیا ہے ٹھیک ہے سیاسی طور پر چیزیں چلتی ہیں سیاست میں دروازے بند نہیں ہوتے لیکن اس قسم کا بڑا یوٹن تو عمران خان سے بھی بڑا یوٹن ہو جاتا اگر کیا جاتا تو یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پرویز علیہ صاحب کو بالکل بھی کسی بھی طرح سے پنجاب کی وزارتیالہ دینے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا دینے تو بہت دور کا بات ہے اگلا باپ پلان بی جو ہے اس پہ غور کیا جا رہا ہے آج مارڈل ٹاؤن میں پی ایم ایل این کے بڑے نواز شریف صاحب کی قیادت میں بیٹھیں گے ظاہر ہے نواز شریف صاحب لندن سے اس میں شرکت کریں گے شباز شریف صاحب بھی اس میں ہوں گے اور بڑے بیٹھیں گے اور جو پلان بی ہے اس کو فائنل کریں گے اور فائنل میں یہ بھی فائنل کریں گے کہ کس دن پاکستان تحریک انصاف کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب اور سپیکر دونوں کے خلاف تحریکی عدم اجمار لائے لے گی جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے اسی لوگوں کے دستہت سے وہ جو ڈاکومنٹ ٹیار ہو چکے ہیں جو کہ سپیکر صاحب کے دیا جائے گا اور اس کے بعد سپیکر صاحب کے پاس کوئی دوسری چوائس نہیں ہوگی کہ ان کو جلاس بلانا پڑے گا اور جب جلاس بلائیں گے اور پی ایم ایل این اس وقت جو تقریباً پچاس سے زیادہ لوگوں کے ساتھ لیٹ کر رہی ہے وہ لوگ جو پی ایم ایل این کے یا اتحادی جماعتوں کے نہیں ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے پچاس لوگ ہیں مختلف ڈسٹرکٹ سے مختلف حضلہ سے فیصلہ باد سے بھی ہیں یہ پٹی بھی ہے اور اس کے بعد جو جنوبی پنجاب ہے وہاں سے بھی ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ ٹکٹ کے وعدے کیے گئے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ٹکٹ کے ڈائریکٹ وعدے کیا گئے ہیں جو پچھلے پچھلے عرصہ میں حکومت میں پی ٹی آئی میں رہ کر بھی پی ٹی آئی کی پولیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں کھل کر تنقید کر رہے ہیں اور میرے خیال میں یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ اس لیے ہے کہ اگر آپ کو لینا ہے یا آپ پھر ان لوگوں کو لیں جو کم از کم اس حکومت کی پولیسیوں پر تعریف کر رہے ہیں جو ان حکومت کی تنقید کر رہے ہیں تو کچھ ایسے لوگوں کے فیصلے ہوئے ہیں اس کے لیے بڑی درینہ خواہش تھی کچھ لوگوں کی کہ ان کو پی ایم ایل این کا ٹکٹ دیا جائے تو وہ ان کی خواہش بھی پوری کی جاری ہے ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ دی جائے گی اور میرے خیال میں یہ ایک ایک جو پورے کا پورا ایک جہنگیر ترین صاحب کے ساتھ گروپ ہے بجائے کے جہنگیر ترین صاحب کے ہاتھ کچھ دیا جائے یا ان کو پکڑایا جائے یا ان سے کی جائے تو کیوں نہ دوسرے لوگوں سے ڈیریکٹ بات کی جائے اور یہ ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ جب کوئی گھڑ بڑ ہوگی تو پورا گروپ بھاگے گا لیکن جب ڈیریکٹ لوگوں سے بات کی جائے گی ایم این سے بات کی جائے گی تو اس کا یہ ہوگا کوئی ایک خراب ہوگا تو ایک ہوگا باقی خراب نہیں ہوگی تو میرے خیال میں یہ بھی زیادہ اچھی پولیسی ہے لیکن جہنگیر ترین صاحبی اگلے چار سے پانچ روز میں لندن یاترہ کے بعد لندن کے سیاسی ڈاکٹر کو یا لندن کے جو میڈیکل کے ڈاکٹر ہیں ان کو اپنے نبزیں چیک کروانے کے بعد واپس تشریف لانے کا ارادہ رکھتے ہیں اب ان کے آنے سے کیا حال چل ہوگی آہ ڈیفینیٹ وہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے لیکن اکسان مسلم لگ نون کہ آج بڑے مل کر بیٹھ رہے ہیں بڑا دھماکہ ہوگا اس دھماکے میں اعلان یہ کیا جائے گا بتایا یہ آئے گا کہ کس دن آہ تحریک عدم اطمار لے کے آ رہی ہے اپوزیشن آصف علی زرداری صاحب اب بلکل تیار ہیں مولانا فضر مان صاحب نے جنہوں نے اٹالیس گھنٹے کا ٹائم دیا تھا وہ کہتے ہیں نا کہ بال کی خال مت اتارو سب تیار ہو چکا ہے اور چودری صاحب تو یہ بھی فرما گیا ہے کہ ہانڈی رکھی ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی ہانڈی سے کیا نکلتا ہے کچھ نہ کچھ تو نکلے گا انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ تو نکلے گا کبر خبریں یہ بھی ہیں کہ آہ مونس صاحب سے ایک ایم این اے سے جب اس ملک کے طاقتور ترین وزیر اعظم ملے جن کے سر پر کبھی بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہاتھ ہوتے تھے اب وہ ایک ایم این اے کے سامنے بیٹھ کر گڑ گڑا رہے تھے چلا رہے تھے رو رہے تھے کہ یار خدا کے واسے اپنے ابے اور تائینوں کہہ کہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں ساڑھا سال ڈیر سال لگوا دیں ساڑھی اگوں کتے واری آنی ہیں اب ظاہر ہے اب مونس علیہ صاحب فی الحال تو ڈبل پروٹوکول کے ساتھ ان کو یقین دہانی کرا رہے ہیں لیکن ان کے فادر ان کے والد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہانڈی اگر رکھی ہے تو کچھ نہ کچھ تو نکلے گا اس میں سے تو یہاں پہ جو ڈبل سیاست ہے ڈبل آ چیزیں ہیں پاکستانی سیاست میں وہ آپ کو پتا ہے چلتی رہتی ہیں لیکن بہت بڑی خبر نیوز یہ ہے کہ آج مسلم لیگ میں ان کے بڑے مل کر بیٹھیں گے اور اس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ کس دن عمران خان صاحب کو گھر بھیجنا ہے اگلا سوال بھی آئے گا کہ عمران خان صاحب گھر آہ بھیجنے کے بعد بنی گالا میں رہیں گے یا بنی گالا سے فرار ہو جائیں گے یا ملک سے فرار ہو جائیں گے یا ملک سے چلے جائیں گے یا پھر بنی گالا میں ان سے تمام سہولتیں لے لی جائیں گی تاکہ وہ کسی جگہ پہ اپنی زبان درازی نہ کر سکیں جیسے کہ انٹرنیٹ اور میڈیا میرے خیال میں اگر عمران خان سے انٹرنیٹ اور میڈیا لے لیا جائے گا اور ان کو ہاؤس ارسٹ کر دیا جائے گا تو وہ اپنی موت آفی مر جائے گا عمران خان اگر دس دن نہیں بولے گا اس کو کچھ سنے گا نہیں تو وہ ویسے آہ ویسے ہی کہتے ہیں کہ بے ہوش ہو جائے گا اپنا بہت زیادہ خیار رکھے دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے ہماری دعائیں اپوزشن کے ساتھ ہیں اور پاکستان کی عوام جو اس لقت ہے سخت تکلیف میں کل میں ایک بیان سن رہا تھا آہ شبلی فراز صاحب وہ کہتے ہیں کہ لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں حکومت سے تنگ نہیں ہیں اب اس کے بارے میں آپ خود بتائیے گا کہ لوگ کس سے تنگ ہیں مہنگائی سے تنگ ہیں حکومت سے تنگ ہیں اب میں خیار رکھے دوستو